ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل طبی معلومات میں آپ کا خیر مقدم ویلکم ہے ناظرین امید ہے آپ سبی لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دوا اور نسخوں سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گے دوستو آج پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں بہت ہی لا جواب نسخے کے ساتھ آج کا ہمارا نسخہ ان لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا ہی خاص ہے کہ جن کی بوڈی کے اندر ویرے بہت کم بن رہا ہے یا بن رہا ہے تو بلکل پانی کے جیسے پتلا بن رہا ہے اور وہ لوگ کے جن کو سیکس پاور کی بہت زیادہ کمی ہے نفس کے اندر ڈھیلا پن ہے لوز پن ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جو یہ نسخہ بڑا ہی رامبار ہے بڑا ہی کارگر ہے اگر اسے بنا کر وہ استعمال کر لیں گے تو ان کی یہ سمسیائیں اور ان کی یہ پروولمز جو ہیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی آئیے چلتے ہیں نسخے کی طرف اور جانتے ہیں کہ نسخہ کس طرح سے بنانا ہے کونسی دوائیں لینا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے دوستو نسخے کو نوٹ کر لیں دوائیں نوٹ کر لیں دوائیں آپ کو یہ لینا ہے آپ کو لینا ہے اشوگندہ پچاس گرام مغزے تخمے کونچ یعنی کونچ کے بیچ کی مینگ پچاس گرام اس کے علاوہ آپ کو لینا ہے شکاک المصری پچاس گرام اور تخمے تالمہ کھانا پچاس گرام یہ ساری دوائیں آپ لی لیں اور مصری لینا ہے آپ کو ڈیر سو گرام ساری دوائیں لے کر آپ کو مصری الگ رکھیں اور باقی دواہوں کا بلکل باریک پاوڈر بنالیں جب باریک پاوڈر بن جائے تو آپ اس کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد آپ جو ہے مصری اس میں پیس کر ملالیں بس آپ کی دواہ جو ہے بلکل سے تیار ہو گئی اب آپ اسے حفاظت سے رکھیں اٹھا کر کے رکھیں اور جو ہے آپ اسے کھانا شروع کر دیں کھانے کا طریقہ بھی سن لیں اس دواہ کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ گرام یہ دواہ صبح کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور پانچ گرام یہ دواہ آپ کو رات کو سوتے ٹائم استعمال کرنا ہے اور جب تک یہ دواہ استعمال کریں تب تک آپ تلیب ہونی چیزیں اور کھٹی چیزیں بالکل سے بند کر دیں اور پانچ پانچ گرام دواہ صبح شام دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا